اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی لوگ ہوپ کے سب صحیح ہوں گے آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے کافی زیادہ انفرمیٹیو اور ساتھ میں گائیڈ لائن بھی ہوگی گلت بلدستان کی دو میجر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سکردو اور اسٹور کے بارے میں اور یہاں کے ٹوئر پلان کے بارے میں میں آپ کے ساتھ آج تمام جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنے جارہوں یہاں تک ان ایریاز کو وزٹ کر کے واپس اسلامباد یا راولپنڈی پہنچنے تک ایکسپینسز کنے ہوں گے آپ کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہوتلز روم رینڈ سائیڈ بوکنگ کے حوالے سے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سکردو اور اسٹور کے سب سے خوبصورت سیاحتی مقامات کے نہ صرف مناظر بلکہ یہاں تک پہنچنے کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویسے تو کچھ لوگ سکردو کا وزٹ پلان کرتے ہیں کراکروم ہائیوے سے سیدھے سکردو روڈ میں انٹر ہوتے ہیں اور سکردو کی کچھ ٹورس پوائنٹس کا وزٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے روٹ شیئر کرنے جارہوں مطلب ہے کراکروم ہائیوے سے جب آپ ٹریول کرتے ہوئے جاتے ہیں تو رائی کیورڈ بریج کروس کرنے کے بعد اسٹور سے ہو کے آپ دیوسائی روٹ سے سکردو پہنچ سکتے ہیں اس میں دو بڑے فائدے ہیں ایک تو آپ کا وزٹ مکمل طور پر خطرناک نہیں ہوتا اور بورنگ بھی نہیں ہوتا جبکہ اسٹور کی جو سیادی مقامات ہیں ان کا بھی وزٹ کر کے سکردو پہنچ سکتے ہیں اور سکردو کے جتنے بھی ٹورس پوائنٹس ہیں ان کو وزٹ کرنے کے بعد واپس اسلامباد راولپنڈی کی طرف اپنے سفر کا آگاز کر سکتے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مہن مقصد ہے آپ کے لاکھوں جہاں کھرچ ہوتے ہیں وہاں پہ ہزاروں میں ایک سکردو اور اسٹور خوبصورت وادیاں ہیں ان کو ان کی سیر کرنے کے حوالے سے بات کریں گے آج کور کریں گے اسٹور میں راما میڈوز نانگا پربت مینی مارک دومیل اور شہوسل لیک کو اور وہاں سے سکردو کے حسین ٹورسٹ اٹریکشن کی طرف جائیں گے جن میں بڑا پانی شنگریلا لیک اپر کچورا لیک منٹھو کا وائٹر فال سرفنگا کول ڈیزرٹ شامل ہیں آپ نہ صرف ان ٹورس پوائنٹس کے مناظر کو دیکھ پائیں گے بلکہ کم پینسوں میں ایزی روٹ سے خوبصورت جگوں کو انجوائی کرتے ہوئے اپنا ٹور پلان کر سکیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ نکلتے ہیں اسلامباد راولپنڈی سے ویا کے کےچ یا ناران کاگان آٹھ یا دس گھنڈے کی مسافت کے بعد صفتے کرنے کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں چلاش زیرو پوائنٹ پہ وہاں سے چلتے ہیں جب آپ آگے کی طرف تو ایک گھنڈے کے سفر کے بعد رائی کیورٹ بریج تک پہنچتے ہیں وہاں سے پندرہ منٹ ٹرول کرتے ہیں تو پہنچتے ہیں تھلچ کے مقام پہ تھلچ میں ایک چوک بنا ہوا ایک ویران سی جگہ اسٹور والی روڈ آپ کو نظر آتی ہے اور تو آپ کا سفر اسٹور کی طرف شروع ہوتا ہے جب آپ سیدھے جاتے ہیں تو بیس منٹ کے بعد جگلوڈ بازار آتا ہے وہاں سے بیس منٹ کے بعد جیسار چوک آتا ہے جیسار کا مطلب یہ جگلوڈ سکردو روڈ ہے وہ چوک سے دائیں ہاتھ جائیں تو سکردو کی طرف سفر شروع ہوتا ہے جب آپ تھلچ سے نکلتے ہیں اسٹور کی طرف تو تقریباً دو گھنڈے کے سفر کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں اسٹور سٹی میں اور اسٹور سٹی میں آپ نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں اگر نہ کریں تو اسٹور بازار سے راما میڈوز کا فاصلہ صرف اور صرف چھے کلو میٹر کا ہے بیس منٹ کی ڈرائو کے بعد آپ پہنچ جاتے ہیں راما میڈوز میں راما میڈوز میں نائٹ سٹے کر سکتے ہیں صرف اور صرف پندرہ سو روپے میں کیمپ میں اگر آپ کے پاس گاڑی اپنی ہے تو اپنی گاڑی کو اسٹور سٹی میں کسی بھی ہوتل میں پارک کر کے وہاں سے فور بائی فور گاڑی بک کریں گے اور اسٹور کے جو پوائنٹ میں نے پہلے آپ کو بتا دیئے ان کی ویڈیوز بھی دیکھ پائیں گے راما میڈوز، مینی مارک، دمیال نانگا پروت، روپل فیس اور شہوسر لیک، دیوسائی کی بوکنگ بنتی ہے پچپن یا ساٹھ ہزار روپے اور لینڈ کی روزر گاڑی میں آتے ہیں چھے سے سات لوگ اگر سات بندے ہوں تو آٹھ ہزار پر پرسن آپ کی گاڑی کی بوکنگ بنتی ہے راما میڈوز نائٹ سٹے پندرہ سو روپے بنتے ہیں پر ہیڈ آٹھ ہزار پلس کریں پندرہ سو تو نو ہزار پانچ سو آپ کے بن گے کھانا ناشتہ وغیرہ ایڈ کریں اس میں تو بارہ ہزار روپے تقریباً آپ کے بن جائیں گے یہ ایک اندازہ ہی سے کم بھی بن سکتے ہیں ایک ٹورس کے اور اگر آپ نانگا پروت رپل فیس کی طرف جاتے ہیں نیکس جے اور وہاں پہ نائٹ سٹے کرتے ہیں تو چار ہزار روم رنٹ ہے دو روم رنٹ روم لیں گے تو آٹھ ہزار روپے مطلب ایک ایک ہزار اس میں ایڈ کریں تو ایک ٹورس کے تقریباً بارہ ہزار کھانا وغیرہ کا لگائیں گے تو پھر پندرہ سو روپے اس میں ایڈ کریں تو تقریباً بنتے ہیں آپ کے چودہ ہزار پانچ سو روپے چودہ ہزار پانچ سو میں آپ کی دوسری نائٹیں ہوگی کھانا اور ناشتہ وغیرہ کے ساتھ اب چلتے ہیں آگے کی طرف جائیں گے منیمارک سے دومیل چالیس کلومیٹر کے حاصلے پر واقع ہے نانگا پروت سے دومیل تک آپ چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں دومیل میں نائٹ سٹے کے پر ہیٹ پندرہ سو میں لیے جاتے ہیں کھانا ناشتہ ملا کر تقریباً آپ کے پینتیس سو پر ہیٹ بنتے ہیں اب چودہ ہزار پانچ سو میں آپ پلس کریں گے کے ساتھ دومیل میں ہوگی صبح ناشتے کے بعد دومیل سے آپ نکلیں گے سکردو کی طرف تو یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کر لیں اٹھارہ ہزار پر پرسن میں آپ کی تیسری نائٹ دومیل میں ہوئی اور پچپن یا ساٹھ ہزار میں گاڑی والے نے آپ کو شہو سر دکھا کر واپس اسطور لانا ہے اٹھارہ ہزار میں آپ شہو سر لیک بھی دیکھ کر واپس اسطور آسکتے ہیں اب شہو سر لیک پہنچتے ہیں تو وہاں سے چار گھنٹے کے سفر کے بعد آپ سکردو پہنچاتے ہیں شہو سر جاتے ہوئے آپ مزید اپنا پلان بڑھائیں گے پلان بڑھاتے ہیں تو پہلے جب بھی پلان بناتے ہیں ویسے تو پہلے ہی آپ بنائیں گے اور آپ نے سکردو وزٹ بھی کرنا ہے وہاں سے تو سکردو اور سکردو کے چھ مزید سایاتی مقامات کو ایکسپلور کرنے میں آپ کی گاڑی کی بوکنگ بن جائے گی شہو سر سے چھوٹا پانی ہے پھر بڑا پانی ہے اس کے بعد چھوٹ ٹاپ کراس کر کے سکردو تک مزید دس ہزار آپ کی گاڑی کی بوکنگ بنتی ہے اس میں ایڈ ہوگی مطلب پندرہ سو پر ہٹ اٹھارہ ہزار میں اسطور کا وزٹ مکمل ہوا تھا اب ایڈ کریں پندرہ سو مزید پر ہٹ کے حساب سے تو انیس ہزار پانچ سو میں آپ اسطور کے مین پوائنٹس کو وزٹ کرنے کے بعد سکردو پہنچ جاتے ہیں سکردو پہنچتے ہیں آپ نائٹ سٹے کرتے ہیں نارمل ہوتل میں تو دو تین ہزار روپے میں اور کھانا ناشتہ وغیرہ اس میں ایڈ کریں پندرہ سو تو پچیس سو روپے اسی امورٹ میں ایڈ کریں گے تو بائیس ہزار پر پرسن نیکس ڈے مطلب ڈے فور آپ پلان کریں گے بائیس ہزار کے بعد شنگریلا لیک اور اپر کچورا ایک ہی رستے میں ہیں اسی گاڑی کی بویکنگ اب بڑھ جائے گی دس ہزار مزید ایڈ کریں تو پر پرسن مزید پندرہ سو روپے ہے آپ امورٹ میں ایڈ کریں تو تیس ہزار پانچ سو روپے دونوں جیلوں کے بعد آپ شام کو سکردو سٹی میں نائٹ سٹے کریں گے پانچویں نائٹ سٹے تک پر پرسن چھبیس ہزار خرچہ آئے گا ڈے سکس آپ جائیں گے منٹو کا وارٹر فال اور سرفرنگا کول ڈیزرٹ ایویننگ ٹائم وہاں رش ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں سرفرنگا کول ڈیزرٹ دیکھنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں سکردو پندرہ ہزار گاڑی کی بوکنگ چھبیس ہزار کے اوپر آپ دو ہزار مزید ایڈ کریں پر پرسن تو اٹھائیس ہزار پر پرسن سکردو کے منٹ پوائنٹس کا وزٹ بھی کمپلیٹ ہوا سکردو سٹی کے بعد آپ سکردو سٹی میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد نکلیں واپس اسٹور کی طرف اسٹور تک پہنچنے میں اب اسٹور تک پہنچنے میں مزید اٹھائیس ہزار میں مزید تین ہزار ایڈ کریں گے پر پرسن تو تھرٹی ون تھوزن روپے میں آپ واپس دیوسائی سے ہوتے ہوئے اسٹور پہنچ جاتے ہیں جی تو ناظرین یہ پلان ہوا اسٹور ٹو اسٹور تو جب آپ آتے ہیں مثال بیار سکردو میں تو وہاں بھی آپ یہی سین کرنا ہے وہاں سے جب میں فائیب ڈو بک کرتے ہیں یا فور بائی فور جیپ یا لینڈ گوزر وغیرہ جو بک کرنی ہوتی ہے آپ میں کرتے ہیں تو پہلے وہی کے جو ٹویس پوائنٹس ہیں ان کو کور کرنے کے بعد ویاد اسٹور آنا ہوتا ہے اور اسٹور سے واپس ان ایریاز کو کور کرنے کے بعد وزیٹ کرنے کے بعد سکردو جانا ہوتا ہے یہی ایکسپینس وہاں سے بھی ہے اور یہاں سے بھی ہے مگر جو روٹ آپ کو جگلور سکردو کا کراس کرنا پڑتا ہے وہ کچھ ڈینڈرس بھی ہے اور وہاں پہ خطرہ زیادہ ہے اس روڑ سے جانا اور وہاں سے کوئی ٹویس پوائنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتا سٹور والی سائٹ سے کافی سارے ٹویس پوائنٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں ان ایریاز کو مینمارک و دمیل کو تو لازمی وزیٹ کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ آتے ہیں کیونکہ نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پورے پاکستان کا سب سے خوبصورت ایریہ مینمارک دمیل ہے وہاں پہ لوگوں کی نظر نہیں پڑی ہے زیادہ تر لوگوں کی جس کی بھی نظر پڑ جاتی ہے وہ اس ایریہ کا عاشق ہو جاتا ہے اور وہاں پہ لازمی وہ وزیٹ بناتا ہے سو اب بات کرتے ہیں پنڈی سے آنے کی پنڈی اور اسلامباد سے تو اسلامباد یا راول پنڈی سے آپ آتے ہیں اسٹور کی طرف تو اپنی گاڑی ہو تو جابردست اگر نہیں ہے تو بھی گاڑی زیادہ تر کچھ لوگ ساتھ آنٹ بندے بک کر کے آتے ہیں یا رینڈ پر لے کے آتے ہیں اس کی الگ بات ہے مگر آپ کو ایک ریزن نیبل پرائس پر پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں اسٹور کی طرف یا سکردو کی طرف گلگتی طرف تو اچھی کمپنیاں آپ کو یہ سرویس آفر کرتی ہیں تو وہاں سے آپ چار پانچ ہزار پر پرسن میں آپ گلگت یا اسٹور میں پہنچاتے ہیں وہ آپ سے بھی اسی حساب سے چار یا پانچ ہزار روپے بنتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے ایکسپنسز بنتے ہیں اگر تھارٹی ٹو تھاؤزن کے اوپر پانچ ہزار پلس کریں تو تھارٹی سیون تھاؤزن آپ کے ایکسٹرا اگر ہوں گے تھوڑی سی آپ حضر خرچیاں کریں گے تو بھی تین چار ہزار زیادہ ہوں گے تو چالیس ہزار پر آپ آورال پانچ اسٹور کی خوبصورت جگوں کا س ریزٹ کر کے واپس اسلامباد تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ تھی انفرمیٹیو گائیڈ لائن ویڈیو اور میرا ایکسپیرینس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو صاحب نے کچھ انفرمیشن حاصل کی ہوگی کچھ یوسپل لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا مجھے دیجے گا اجازت ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ